اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میچز جیتے اور یہ میچز کہاں کہاں پہ ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ نظر دڑھائیں گے ایشیا کپ کے ریکارڈ کے والے سے کہ دونوں ممالک کے درمیان اب تک کتنے میچز ہوئے اور کس میں کتنے میچز میں کونسی ٹیم فاتح رہی جہاں تک ٹی ٹونٹی میچز کا تعلق ہے تو اب تک دونوں ممالک کے درمیان پچیس ٹی ٹونٹی میچز کے لے گئے ہیں پچیس میں سے سترہ میچز میں بھارت کو کامیابی ملی جبکہ سات میچز میں سری لنکا فاتح رہا وینیوز کی بات کی جائے تو بھارت نے ٹوٹل چودہ میچز کے لے گئے جس میں سے گیارہ میچز میں بھارتی ٹیم نے کامیابی حاصل کی جبکہ تین میں فاتح رہا سری لنکا اور سری لنکا میں ہونے والے سات میچز کی بات کی جائے تو پانچ میچز بھارت نے جبکہ دو میچز جیتے سری لنکا نے اور نیوٹرل وینیوز کی اگر بات کی جائے تو ٹوٹل تین میچز ہوئے ہیں جس میں سے دو سری لنکہ نے جیتے ہیں اور ایک میچ بھارت کے نام رہا ٹوٹل پچیس میں سے چوبیس میچوں کا نیتیجہ آیا جس میں سے سترہ میچز بھارت نے جیتے ہیں اور ایک میچ بے نیتیجہ رہا ایشیا کپ کی بات کی جائے تو اب تک دونوں ممالک بیس دفعہ آمنے سامنے ہوئے ہیں بیس میں سے دس بھارت نے اور دس ہی سری لنکہ نے جیتے ہیں اور اگر بات کی جائے آج کے میچ کے حوالے سے موجودہ کارگردگی کی بنیاد پر تو بھارتی ٹیم تھوڑا سا پریشر میں ہے چونکہ ان کو اگزٹ کا خطرہ ہے کہ وہ ٹورنمنٹ سے اور بی ہو سکتے ہیں ہار کی صورت میں اور سری لنکہ ٹیم کو ایک بوسٹ ملا ہے پہلا میچ سری لنکہ کی ٹیم بہت بورے طریقے سے ہاری تھی افغانستان کے خلاف لیکن بنگلہ دیش اور پھر افغانستان کو ہرا کر سری لنکہ کا جو کنفیڈنس ہے جو مومنٹم ملا ہے سری لنکہ ٹیم کو وہ کافی ہائی ہے تو جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ میچ بھی نیوٹرل وینیو پر ہونا ہے اور ایک دلچسپ حقائق آپ کو بتاتے چلیں کہ دو ہزار اکیس کے بعد سری لنکہ نے چیزنگ میں چار میچز جیتے ہیں ٹوٹل چار ہی میچز سری لنکہ ٹیم جیت سکی جو کہ چیز کرتے ہوئے جیتی ہے سو ٹاس بہت امپارٹنٹ رول پلے کرے گا تو جہاں تک بھارت کا تعلق ہے بھارت پہلے میچ میں پاکستان کی خلاف سنسانی خیز مقابلے میں کامیابی حاصل کر پایا تھا دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کے خلاف 48 رنڈ سے بھارت کی کامیابی تھی 193 سکور بھارت نے بورڈ پر سجائے تھے لیکن 152 رنڈ کنسیڈ کیے بھارتی ٹیم نے اور سپر فور میں پاکستان نے بھارت کو ہرایا وہ بھی ایک اصاب شکن مقابلہ تھا اس میچ میں اگر دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم نے 182 کا حدف دیا تھا پاکستانی ٹیم کو لیکن بھارتی گیند باس 182 کا دفاع نہیں کر سکے سو اس سارے سینیریو میں اگر بات کی جائے تو بھارت کی ٹیم پہ بہت زیادہ پریشر ہوگا اور آج کی جو پریڈکشن ہے جو مائرہ نہ رائے ہو سکتی ہے میری نظر میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن سری لنکا فیوریٹ ہوگی آپ کے خیال میں کونسی ٹیم فیوریٹ ہوگی آپ نے ہمیں بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کرکٹ اور دوسری کھیلوں سے متعلق جو بھی خبریں ہیں ہم آپ کو بروقت دیتے رہیں گے پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا چلتے ہیں بزن سے آئی میر پھر ملیں گے خدا لے آئے کر تو thank you so much and have a wonderful day السلام علیکم ورحمت اللہ